ہم نے کٹ دیا سلائس میں شامل کرتے ہیں پکنے میں شامل کرتے ہیں ڈیڑھ کلو پائے آپ اس کی جو کسانس وغیرہ ختم یہ ٹھیک ہو گیا ہمارے دیار ہیں کہ آپ اس طرح سے یہ دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور میں ہوں شہفر زوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آ رہا بکرہ عید آ رہی ہے بکرہ عید کو لے کر سپیشل ریسپیوں کو سلسلہ جا رہی ہے آج کی ریسپی بڑے پائے بیف کے پائے کی ریسپی شیئر کرنے لگا ہوں پہلے میں نے کمرشل طریقے سے بیف پائے کس طریقے سے تیار ہوتا ہے اس کی ریسپی تھی ملینز میں لوگوں نے پسند کیا ہزاروں میں لوگوں نے کاروبار کیا اور میرے اب کال آ رہی تھی گھر سے خواتین کی ماں کی بہنوں کی شارٹ طریقے سے گھر میں بکرہ عید پہ کس طریقے سے ہم پائے بنا سکتے ہیں ٹیسٹ فل بنے گا مکمل گائیڈ کروں گا آج کی ریسپی میں تمام سوالات کے جواب دینے والا ان توجہ سے دیکھئے گا شارٹ طریقے سے بکرہ عید پہ بیف پائے تیار کرنے کے لئے اس کے ساتھ کا چولا لے لیا فلیم کو آن کر لیا اس کے ساتھ کا ہم نے ایک پین لے لیا جو جس کا جو یہ نیچے والی سائیڈ ہے تلہ جنہوں کہندے ہو یہ مقصد ہے کہ وزن ہی ہے ٹھیک ہو گیا اس کو یہاں رکھ دیا اور اس کے اندر ہم نے ایک کپ گھی کا گھی میں بنائیں گے شامل کر دیا گھی کو منٹ ہونے کے لئے گرم ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے قدرتی طور پر پائے میں بھی اللہ تعالیٰ نے آئل اور گھی رکھا ہوا ہوتا ہے گھر سمجھا رہی ہے جو لوگ کمرشل نیول میں بناتے ہیں وہ اس کے اندر پپریکا پوٹر کا استعمال کرتے ہیں کلونجی کا استعمال بھی ہوتا ہے آج میں آپ کو شارٹ طریقہ بتانے لگا ہوں شارٹ طریقے سے آپ گھر میں کس طریقے سے بنا سکتے ہیں قدرتی طور پر اس کے اندر ایک خوشبو ہوتی ہے جس کو آپ لوگ بسات بھی کہتے ہیں میں اس کو سمیل کا نام نہیں دوں گا اس کو ختم کرنے کے لئے کچھ لوگ لیسے نظر کا پیس لگاتے ہیں وہ طریقہ بھی ٹھیک ہے کچھ لوگ سرکہ لگاتے ہیں وہ طریقہ بھی ٹھیک ہے کچھ لوگ اس کو جوش دیتے ہیں وہ طریقہ بھی ٹھیک ہے لیکن آج میں بغیر کچھ کیے شارٹ طریقے سے آپ کو اس کی کوئی خوشبو بغیر نہیں آئے گی لیکن ٹیسٹ فل تیار ہوں گے خوشبو میں انہوں کہہ رہے ہیں جنہوں دوسری سمیل کہندے ہوگا انہوں سمجھا رہی ہے یہ گرم ہو جائے اس کے بعد ملتا ہوں ہم اس کی پائے کی بسانت کی اس طریقے سے ختم کریں گے ڈیڑھ بہو پیاز اس طریقے سے ہم نے کٹ لیا سلائس میں شامل کر دیں اس کو بیراؤن ہونے کے لئے چھوڑ دیں ہلکا ہلکا بیراؤن کرتے ہیں نمہ ہی طریقہ نمہ ہی آگل نمہ سمجھا رہی ہے اس طریقے سے ہم بیراؤن کر دیں اس کے بعد آپ سے ملتا ہوں پیاز ہلکی ہلکی بیراؤن ہونے شروع ہو گئی ہے فلیم ہمارا میڈیم رہ ہے اس ٹرائم پہ آکے کھڑے گرم سالے دو بڑی الیچی دو چھوٹی الیچی ہاف ٹیبل سپون زیرا ثابت تیز بات ثابت کالی مرچیں آٹ سے دس دار چینی کا ٹکڑے شامل کر دیئے اس کے ساتھ ہی ہم شامل کر دیں گے فور ٹیبل سپون بھر کے لیسر نظرک کا پیسٹ اس طریقے سے شامل کر دیں گے اور اس کو ہم دو میٹر مزید اس کے اندر ہم اچھے طریقے سے ہاتھی اس کی بنائی کر دیں گے اس ٹائم پہ آکے ہم نے فل بلیک نہیں کرنا پیاس کوئی یہ بات آپ کے ذہن میں رہ رہی تو پھر صالحاں جو پائے کا تیار ہو رہا ہے وہ بلیک کی طرف چلا جاتا ہے نمبر ہاف ٹیبل سپون یا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کر دیں گے ریڈ چلی ون ٹیبل سپون یا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کر دیں گے حلدی ون فورتھ ٹیبل سپون شامل کر دیں گے زیرا پورڈر ہاف ٹیبل سپون خوشک دھنیا ون ٹیبل سپون بھر کے شامل کر دیں گے پپریکا پورڈر یہ کلر کے لیے ہوتا ہے شملا مرچ کا پورڈر ٹیک ہو گیا ون ٹیسپون یا دے کی مرچ دے کی لال مرچ شامل کر دیں گے یا پپریکا پورڈر جو کچھ بھی آپ کے پاس آپ شامل کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ہے سبت مرچیں چار ادد اس کو ہم نے اس طریقے سے پیسٹ تیار کر لیا وہ شامل کر دیں گے اس کی اچھے طریقے سے بھنائی کر لیں گے مثالوں کی ہلکا پہنے لگا کے تاکہ مثالیں ہمارے جلیں بھر بھنائی کرنے کے بعد انتہائی دام والے فلیم پہ لے آئیں گے آنچ کو اپنے فلیم کو اور یہ ہمارے پاس دہی ہے چار سو گرام یہ شامل کر دیں گے دہی کو دام والے فلیم پہ لاکر شامل کر دیں گے تو گریوی اچھی بنیں گے دہی پھٹے گی نہیں دو سے تین میٹر دام والے فلیم پہ دہی کے ساتھ اس کو پکائیں گے پھر میڈیم فلیم کر کے دہی کا پانی خوش کر لیں گے دہی کا پانی اچھے طریقے سے خوش کرنے کے بعد میڈیم فلیم پر یہ ہمارے پاس ایک عدد پایا تھا جس کا وزن ڈیڑھ کلو بنتا ہے ہم نے اس کو اس طریقے کے پیس کرائے چودہ پیسوں میں اس کو کرایا ٹھیک ہو گیا چودہ پیس جب آپ کروائیں گے تو سٹنڈر سائنز کی بوٹی بن جاتی ہے زیادہ بڑی اور چھوٹی نہیں ہوتی اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا اگر آپ کبھی پایا پرچیز کریں یا بکرائیت میں بنوائیں تو ڈیڑھ کلو کا پایا یا دو کلو کا پایا جتنے کلو کا بھی پایا آپ کے پاس ہے چودہ پیس کروائیں گے تو اچھا بنے گا کٹنگ میں بھی اور پکنے میں بھی شامل کر دیں ڈیڑھ کلو پایا سات سے آٹھ منٹ اس کی بنائی کریں میڈیم فلیم پر اب اس کی بسانت وغیرہ ہم ختم کریں گے بنائی کے دوران اب آپ نے بنائی پر کمپرومائز نہیں کرنا اس کی بنائی کریں گے تقریباً آٹھ منٹ اس کے بعد آپ سے ملیں گے بنائی کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ پانی کتنا ڈالیں پائے میں میں نے ابو قید وقت کہا آپ کے پاس جونسا بھی برطن ہے جونسا بھی پہن ہے اتنا پانی ڈالیں جس میں پائے ڈپ ہو جائے پائے ٹھیک ہو گیا اب میں ہم کتنا ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ایک کلو والا ماغ گیا ہے یہ ایک یہ دیکھیں ڈپ ہو گیا اور ساتھ میں یہ ہاف ڈال دیا ٹھیک ہو گیا اچھے طریقے سے ڈیڑھ لیٹر ہم نے پانی ڈال دیا پائے اچھے طریقے سے ڈپ ہو گیا اب ہم کیا کریں گے اس کو اس طریقے سے اوپر سے کبر دے دیں گے ہم پریشر ککر میں نہیں بنا رہے ہیں میرے موں کی طرف کرنا ہے ہم نے ہم اس کو پین میں تیار کر رہے ہیں دیکھٹی میں تیار کر رہے ہیں کڑھائی میں تیار کر رہے ہیں ہم اس کو میڈیم ٹو لو فلیم کر دیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ ڈھائی گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں گے ٹھیک ہو گیا لیکن فلیم میڈیم نہیں رہے گا میڈیم سے بھی کم رہے گا دم والے فلیم سے تھوڑا سا زیادہ رکھیں گے ڈھائی گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں گے لیکن ہم سینٹر میں چیک بھی کرتے رہیں گے ڈھائی گھنٹے کے بعد آپ سے ملتے ہیں ڈھائی گھنٹے کے بعد میڈیم ٹو لو فلم پہ ہم نے اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیا یہ اٹھانے لگے ہیں اس ٹائم پہ آکے گرم سالہ وان ٹی سپون یا اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے شامل کر دیں جو لوگ پریشر ککر کی میں بنانا چاہتے ہیں پائے کو ان کے ٹائمنگ پیانتیس سے چالیس منٹ رہے گی یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہویا اس کو مکس کر لیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ گریوی آپ کو زیادہ چاہیے شوربہ زیادہ چاہیے تو آپ پانی کو بڑھا سکتے ہیں میں نے پونے دو کلو ڈالا آپ اس میں دو کلو ڈال سکتے ہیں اس سے بڑھا سکتے ہیں وہ آپ پہ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ پتنا شوربہ ٹھیک نہیں ہوتا اس طرح کا شوربہ پائے میں اچھا لگتا ہے اس کو بند کرنے لگے ہیں بند کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے یہیں پہ اس کو اٹھا دیں گے یہ شوربہ جو کرنا ہویا یعنی جس کو یہیں پہ گھما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو یہاں پہ لیں یہ سرونگ کے لئے یہاں پہ لیں یہ تھے آکے جالی جی چکلو بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت پیاری خوشبو بہت پیاری لوگ ہیں ٹھیک ہو گیا بکرائید سپیشل گیفٹ آپ کو دے دیئے لیزدار پائے ہمارے تیار ہیں یہ دیکھیں اور مکمل گائیڈ بھی کر دیا آپ کو کہ آپ کس طریقے سے بکرائید پہ فٹا فٹ سے پائے تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا دھنگیا بغیرہ اس میں نیڈلتا پائے میں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو پسندیا تو آپ ڈال سکتے ہیں اس کے لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی جو بکرائید سپیشل اور شارٹ طریقے سے اسی طریقے سے آپ لوگوں سے شیئر کر دیں پائے کی ریسپی اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں ٹھیک ہو گیا بیل ایکن کے بٹن کو دبایا کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں اپنا خیال رکھا کریں اردگرد لوگوں کا بہت سارا خیال رکھا کریں مجھے میرے ٹیم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ